السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی قیامت کے دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامة ولا اقسم بالنفس اللوامة ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامة بل قادرین على ان نسوی بنانا بل یريد الانسان لیفجر امامه یسأل این یوم القیامة فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر یقول الانسان يومئذ این المفاو کل لا لا وزاو الى ودبیك يومئذ الانسان للمستقاو وہ پوچھتا ہے اٹھ کھڑے ہونے کا دن کب ہوگا پھر جب آنکھ پتھرا جائے گی اور چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے اور انسان اس دن کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے ہرگز نہیں پناہ کی جگہ کوئی نہیں اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا ٹھہرنا ہے رب کو حساب دینا ہے آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ میزان کے بارے میں سکیلز کے بارے میں ترازو جو قیامت کے دن قائم کیا جائے گا پیشی مکمل ہو جانے کے بعد نام آمال تولے جائیں گے یعنی جب لوگ اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے عرض جس کو کہتے ہیں تو اس کے بعد میزان پر آ کر ان کے آمال نامیں تولے جائیں گے تو انسان کو اس بات کی حرز رکھنی چاہیے کہ اس کا میزان بھاری ہو اس کا سکیل بھاری ہو اور اسی میں اس کی کامیابی کا انحصار ہے یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر پر لیٹنے لگتے تو یہ دعا پڑھتے بسم اللہ ودات جنبی اللہم مغفر لی زنبی و اخصئ شیطانی و فکرہانی و ثقل میزانی و جعلنی فن ندیع الالا اللہ کے نام سے میں نے اپنا پہلو رکھ دیا اے اللہ میرے گناہ بخش دے میرے شیطان کو دور کر دے میرے نفس کو آگ سے آزاد کر دے میرے میزان کو بھاری کر دے اور مجھے آلہ اور افضل مجلس والوں میں سے بنا دے تو انسان کو ایسے عامال کی حرص کرنی چاہیے جو وزن کو بھاری کر دیں اور ان عامال کو بجاہ بھی لائیں اور ان میں سب سے پہلا عمل عظیم عمل کلمہ توحید ہے لا الہ الا اللہ باعث صالحین نے اس چیز کا سبب پوچھا کہ بالعموم نیکی کرنا بھاری کیوں ہوتا ہے اور برائی کرنا آسان اور ہلکا کیوں ہوتا ہے جیسے غلط کام آسان ہے فجر کی نماز بھاری ہے تو انہوں نے کہا نیکی کی کڑواہٹ اور تلخی موجود ہوتی ہے اور اس کی لذت اور ہلاوت غائب ہوتی ہے اور نیکی جو ہے وہ نفس پہ گراہ ہوتی ہے لیکن قیامت کے دن یہ کڑواہٹ لذت میں بدل جائے گی کیونکہ اس کا عجر و ثواب دنیا میں نہیں مل رہا تو مشکل لگتا ہے لیکن گناہ کی لذت دنیا میں زیادہ ہے اور آخرت میں وہ کڑواہٹ میں بدل جائے گی تو میزان میں بھاری عمال میں سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کا وزن ہے نوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر آسمان اور زمین اور ان کے درمیان موجود تمام چیزوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ دوسرا پلڑا جھک جائے گا ایک خاص سپیشل انسیڈنٹ بھی حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ عز و جلہ ساری مخلوق کے سامنے میرے ایک امتی کو باہر نکالے گا یعنی جہنب سے نکالے گا اور اس کے سامنے نینانوے ریجسٹر کھولے گا جن میں سے ہر ریجسٹر تاحد نگاہ ہوگا اور اس سے فرمایا گا کیا تو ان میں سے کسی کا انکار کرتا ہے کیا میرے محافظ کاتبین نے تجھ پہ ظلم کیا وہ کہے گا نہیں ہے میرے رب اللہ تعالیٰ فرمایا گا کیا ترے پاس کوئی عذر یا نیکی ہے وہ آدمی کہے گا نہیں ہے میرے رب اللہ تعالیٰ فرمایا گا کیوں نہیں ترے پاس ایک نیکی ہے آج تجھ پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا چنانچہ کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالا جائے گا جس میں لکھا ہوگا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و انہ محمدن عبدو و رسول اللہ فرمایا گا اسے میزان کے پاس حاضر کرو وہ عرض کرے گا اللہ کاغذ کے اس ٹکڑے کا اتنے بڑے رجسٹروں سے کیا مقابلہ اس سے کہا جائے گا آج تجھ پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا چنانچہ ان رجسٹروں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا ان کا پلڑا اوپر ہو جائے گا اور کاغذ کے اس ٹکڑے والا پلڑا جھک جائے گا کیونکہ اللہ کے نام سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں جو رحمان اور رحیم بھی ہے اسی طرح حسن اخلاق اچھا اخلاق جو ہے میزان میں اس سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں یعنی اللہ کے حق میں لا الہ الا اللہ اور بندوں کے حق میں اچھا اخلاق یعنی بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر وقت مو بسورے رکھتے ہیں ہر وقت مو ڈاف رکھتے ہیں ہر وقت کوئی نہ کوئی ان کو شکایت ہوتی ہے ہر ایک سے شکایت ہوتی ہے یعنی سیدھے مو بات نہیں کرنا چاہتے ہر ایک پہ تنقید ہر ایک میں سے غلطیاں نکال لینا ہر ایک پہ شک کرنا تو یہ چیزیں جو نا انسان کے عمال کو برباد کرنے والی ہیں انسان جب کسی کے بارے میں بدگمانی بھی کرتا ہے نا تو اس پر بھی پکڑ ہو سکتی ہے کہ تم نے دوسرے کے بارے میں برا کیوں سوچا وہ تو ایسا نہیں تھا پھر اسی طرح یہ ہے کہ زبان سے نکلے ہوئے بداخلاقی کے الفاظ جو ہیں وہ بھی کاؤنٹ کرتے ہیں پھر اسی طرح جو چیز میزان میں بھاری ہے وہ لمبی خاموشی حضرت انس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر سے ملے تو فرمایا اے ابو ذر کیا میں تمہیں وہ دو خسلتیں نا بتا دوں جو پشت پر دوسری چیزوں سے حل کی ہیں اور میزان میں بہت بھاری ہیں یعنی اٹھانے میں آسان ہے اور میزان میں بہت وزنی ہیں ابو ذر نے عرض کیا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا تم اچھے اخلاق اور لمبی خاموشی کو لازم پکڑ لو اچھے اخلاق اور لمبی خاموشی کو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مخلوقات نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو ان دو نیکیوں کے برابر ہو یعنی فضول میں باتیں نہیں کرتے چلے جانا چاہیے اور بہت باتونی نہیں ہونا چاہیے کہ ہر وقت باتیں 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 کام کی بات ہو تو انسان کرے ورنہ خاموشی اختیار کرے پھر اسی طرح زبان پر ہلکے اور میزان میں بھاری دو کلمات ہیں جن پر صحیح بخاری کا اختتام ہوتا ہے سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہی پھر اسی طرح میزان کو پورا بھر دیتا ہے کیا میزان کو آدھا بھر دیتا ہے سبحان اللہ کہنا پھر اسی طرح جنازے اور دفن میں حاضری اہد پہاڑ سے زیادہ وزنی عمل ہے جو شخص کسی جنازے کے ساتھ جائے یعنی مردوں کے لیے یہ حکم اور نماز جنازہ میں شریک ہو اسے ایک قرات ثواب ملے گا اور جو شخص دفن ہونے تک جنازے کے ساتھ رہے اسے دو قرات ثواب ملے گا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے وہ ایک قرات میزان میں اہد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوگا پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو عمل ایسے ہیں اگر کوئی مسلمان بندہ ان کی پابندی کر لے تو جنت میں داخل ہوگا اور وہ بہت آسان ہے مگر ان پر عمل کرنے والے بہت کم ایک یہ کہ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ دس بار الحمدللہ دس بار اور اللہ اکبر دس بار کہے تو زبان کی ادائیگی کے اعتبار سے ایک سو پچاس بار ہے اور ترازو میں ایک ہزار پانچ سو ہوں گے دوسرا یہ کہ سوتے وقت چونتیس بار اللہ اکبر تیتیس بار الحمدللہ تینتیس بار سبحان اللہ کہے یہ زبان سے تو سو ہوئے اور بیزان میں ایک ہزار ہوں گے تو آپ سوچئے کہ کتنا زیادہ عجر السواب ہے ان کلمات کو ادا کرنے کا پھر اسی طرح یہ فجر کے بعد خاص تسبیح ہے اور اس کی حدیث آپ کو معلوم ہے کہ صبح کی نماز کے بعد جب باپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبیریہ کے پاس سے باہر تشریف لے گئے تو وہ نماز کی جگہ میں بیٹھی تھی دن چڑھنے کے بعد آپ واپس تشریف لائے تو وہیں بیٹھی تھی آپ نے فرمایا تم ابھی تک اسی حالت میں بیٹھی ہو جس پر میں تمہیں چھوڑ کر گیا تھا انہوں نے عرض کی جی ہاں آپ نے فرمایا تمہارے جانے کے بعد میں نے چار کلمات تین بار کہیں ہیں اگر ان کو ان کے ساتھ تولہ جائے تو جو تم نے آج کے دن اب تک کہا ہے اس سے وزن میں بڑھ جائیں یعنی جب سے تم بیٹھی ہوئی ذکر کر رہی ہو اور میں نے یہ چار کلمات جو کہیں ہیں میرے کلمات تمہارے سارے اذکار سے بڑھ جائیں گے پھر اسی طرح فرمایا پانچ چیزیں کیا خوب ہیں اور میزان میں کتنی بھاری ہیں لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ اور نیک اولاد جو فوت ہو جائے اور اس کے ماں باپ اس پر عجر کی نیت سے سبر کریں اسی طرح فی سبیل اللہ گھوڑے کا کھانا اس کے وعدے انہی ثواب کو جانتے ہوئے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے گھوڑا وقف کر دیا تو اس گھوڑے کا جی بھر کے کھانا پینا اس کا پشاب اور لید سب قیامت کے دن اس کے ترازو میں ہوگا یعنی اب دنیا میں تو ان چیزوں کی کیا ویلیو ہے لیکن قیامت کے دن اس کا بھی وزن ہوگا پھر اسی طرح بندوں کو بھی تولا جائے گا قیامت کے دن میزان قائم کیے جائیں گے ایک آدمی کو لا کر پلڑے میں رکھا جائے گا اس پر اس کے گناہ لاد دیے جائیں گے وہ پلڑا جھک جائے گا اسے جہنم کی طرف بھی دیا جائے گا پھر جب وہ پیٹ پھیرے گا تو رحمان کی جانب سے ایک مرادی پکارے گا جلدی نہ کرو جلدی نہ کرو ایک چیز رہ گئی چنانچہ ایک ٹکڑا نکالا جائے گا جس پر لا الہ الا اللہ ہوگا اور اس بندے کے ساتھ تولا جائے گا تو پلڑا جھک جائے گا پھر اسی طرح ابن مسود سے مر بھی ہے کہ وہ ایک مرتبہ پیلو کی مسواک چن رہے تھے ان کی پنڈلیاں پتلی تھیں جب ہوا چلتی تو لڑکھڑانے لگتے لوگ دیکھ کے ہسنے لگتے ہسنا تو نہیں چاہیے لیکن بے اختیار ہس پڑتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کیوں ہس رہے ہو لوگوں نے کہا اللہ کے نبی ان کی پتلی پتلی پنڈلیاں دیکھ کر آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ دونوں پنڈلیاں میزان میں اہد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہیں کچھ آمال بے وزن بھی ہوں گے جن میں کفار کے آمال ہیں سورس القحف کی آیت ہے یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا تو ان کے آمال ضائع ہو گئے سو ہم قیامت کے دن ان کے لئے کوئی وزن قائم نہ کریں گے اسی طرح میزان میں ایک شخص کو ڈالا جائے گا جو بہت بھاری بھر کا موٹا تازہ ہوگا لیکن وہ اللہ کے نزدیک مچھر کے پر برابر بھی کوئی وزن نہیں رکھے گا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہم ان کے لئے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے یعنی ان کا وزن نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے کفر کے اوپر زندگی بسر کی تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عامال کی توفیق دے اور ہمارے میزان کو واقعی بھاری کر دے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ